بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو اس وڈیو میں ایڈ اینار سے ایڈ اینار کوئن اور ایڈ اینار کوئن سے ایڈ ای سی بلک چین تک کی ہسٹری بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں آپ کو اسے جوائن کرنا چاہیے اور میں نے کیوں اسے جوائن کیا ہوا ہے سو جس سٹے اٹھونڈ بٹنی موسیقی تو دوستو بات شروع ہوتی ہے 2016 کی اپریل میں سے جب میں نے اسے جوائن کیا تب کوئی ایڈنر کوئن نہیں تھا ایڈنر ایک پیمنٹ سسٹم کے طور پر آیا جہاں پر ایڈنر یو ایس ڈی ہوتے تھے جیسے سکرل میں یو ایس ڈی ہوتے ہیں پرفیکٹ مینی میں یو ایس ڈی ہوتے ہیں ایسے ہی ایڈنر یو ایس ڈی ہوتے تھے اس پلیٹ فارم پر آپ یو ایس ڈی بائے کر کے اسے چودہ دنوں کے لئے مائننگ میں رکھتے تھے اور چودہ دنوں کے بعد وہ آپ کے بیلنس میں ایڈ ہو جاتا تھا آپ یہاں اپنا بینک ایکاؤنٹ پرفیکٹ مینی ایکاؤنٹ اور سکرل ایکاؤنٹ ایڈ کر سکتے تھے آپ کنورجن کر سکتے تھے ایڈنر ٹو پی ایم یعنی پرفیکٹ مینی ایڈنر ٹو بی ٹی سی اور ایڈنر ٹو ایڈی آر سی یعنی ایڈی آر کوئن ملیشیا میں اس کی ریجسٹریشن تھی اور پھر بعد میں یوکے کے اندر اس کی ریجسٹریشن ہو گئی تھی انڈونیشیا ترکی ریشیا اور نائجیریا میں بہت اچھا کام ہوا اور ہو رہا ہے انڈونیشیا میں اس کا آفیس بھی اوپنڈ ہے پھر ہوا کچھ یوں کہ ایڈی آر کوئن والک جو چارلز چینک تھے انہوں نے الیتگی کا اعلان کر دیا ان کو لگا کہ ان کا کوئن جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو انہوں نے ایڈی آر کے سارے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایڈی آر سی بھی ایڈی آر کی انٹیٹی ہوتی اسی کی باڈی ہوتی ہے کسی کا پارٹ ہوتا تفیصلہ ہوا کہ ایڈی آر اپنا خود کا کوئن لانچ کرے گا ایڈی آر کوئن کے نام سے اور پھر ہمارے ایڈی آر یو ایزری کنورٹ ہو جائیں گے ایڈی آر کوئن میں پھر کوئنس کریئٹ کرنے شروع کیے جون جولائی سے اور تقریباً اگس ٹونٹی سیون دو ہزار سولہ کو ایکسچینج میں ٹیسٹنگ کے طور پر پھینکایا یو بٹ ایکسچینج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈی آر اگس کو اٹھائی سو تیہتر یعنی کہ دو ہزار آرٹھ سو تیہتر ڈالر تک آئی گیا ہماری بدقسمتی نہ کنورجن ہوئی تھی اور نہ ہی والٹس ایکٹیو ہوئے تھے اور بہت اچھا ریسپونس ملا بعد میں ہماری یو ایس ڈی تیرہ سو ڈالر پر ایڈ اینار کوئن پر کنورٹ ہو گئے دو دن بعد ڈمپنگ شروع ہوئی پھر ریکٹ پچاس سینڈ پر چلا گیا لوگوں کی انویسمنٹ ڈوب گئی تیرہ سو ڈالر جس نے انویسٹ کیے ہوئے تو اس کے پچاس سینڈ بن گئے پھر کمپنی نے یہ کیا کہ ریورس کر کے ایک ایڈ ایڈ ایو ایس ڈی ایک ایڈ ایڈ اینار کوئن کر کے دے دیا تو لوگوں کا ٹرسٹ اور بڑھ گیا اور پھر ایڈ اینار کوئن کبھی ایک ڈالر اور کبھی پچاس سارٹ سینڈ پر ٹریڈ ہوتا رہا سپٹمبر دوہ دار سولہ میں مارکٹنگ پلان آیا پرسنل مائننگ پر زیرو پوائنٹ سکس فائف پرسنٹ اور لیول سیون تک بونسز تھے فائیب انٹو فائف کا میٹرکس تھا آپ کی ڈاؤن لائنگ کا جو ڈیلی ریوارڈ آتا تھا اس کا ٹرنٹی فائف پرسنٹ سے ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ تک کا بونس ملتا تھا یہ نارمل ایم ایل ایم پلان سے ڈیفرنٹ تھا اس میں آپ کو ڈائریکٹ بونس ایک بار ملتا ہے یا بائنڈری بونس ایک بار ملتا ہے اور اس کے بعد پوائنٹس فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی ہر بار نیو میمبرز پر آپ کو ڈائریکٹ اور بائنڈری ملتا ہے یہاں ایسا نہیں ہے اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہاں پر ڈاؤن لائن کی ڈیلی 0.65% مائننگ ریوارڈ کا 25% بونس آپ کو ڈیلی ملتا تھا میریموم سریشورڈ 200 ای دینار کوئن تھے یعنی 200 ای دینار کوئن آپ کو اپنے والٹ میں رکھنے پڑتے تھے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی بونسز تھوڑا ہولڈ کرنے کے بجائے ڈیلی سیل کرنے لگ گئے ریٹ نیچے آنے لگ گیا پھر کمپنی نے پلان ریوائز کر دیا اور رینک اے سے رینک جی یعنی 7 لیویلز پر 100 ای دینار منیموم ریکوئرمنٹ تھی اور ریفرل بونس 5%, 4%, 3%, اپ ٹو 0.5% تک 7 لیویلز پر کر دیا تاکہ لوگوں کو ریفرل بونس کم ملے گا تو کم سیل کریں گے پھر یہ ہوا کہ ای دینار کا ریٹ 10 سے 15 سنٹ پر آ گیا اور لوگوں نے سینکڑوں کوئنس یہ وجہ ہزاروں کوئنس رکھنے شروع کرتی ہے بات پھر وہی ہو گئی 5% پر لوگوں کو زیادہ کوئنس آنے لگ گئے انہوں نے پھر سیلنگ شروع کر دی کمپنی کوئن کی پرائس کو سٹیبل رکھنا چاہتی تھی پھر سیکنڈ ٹائم پلان این میٹھر چینج ہوا اس بار ویب انٹرفیس بھی چینج ہو گیا مائننگ انسٹریکشن ورزن 3.0 آپ کو ڈیلی مائننگ ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے پراؤزر پر اپنا والٹ لاغن کر کے رکھنا پڑتا تھا انٹرنیٹ 24 آورز کنیکٹڈ ہونا چاہیے تھا یعنی کمپیوٹر کو سلیپ موڈ سے ہٹا کر رکھنا ہوتا تھا تاکہ سلیپ موڈ میں نہ چلا جائے کمپنی کے لیے اٹ لیسٹ ایک ہی دینار کی ٹرانزیکشن کرنی پڑتی تھی اور اگر آپ کا والٹ 20 گھنٹے آن لائن ہوتا تھا تو 0.65% بونس 20 گھنٹے کے حساب سے ملتا تھا یعنی پورے 24 گھنٹے کا 0.65% ہوتا تھا اگر آپ نے 20 گھنٹے رکھا ہے تو پرسنٹیج کم ہو جاتی تھی آپ کو 20 گھنٹے کا ملتا تھا یہ تبدیلی اس لیے آئی تھی کہ لوگ پورا دن ٹریڈ کرتے تھے اور جب مائننگ ریوارڈ ملنا ہوتا تھا ایکسچینج سے ٹرانسفر کر کے والٹ میں لے آتے تھے ایک گھنٹہ پہلے کبھی دو گھنٹے پہلے اور پھر جیسے ہی ریوارڈ ملتا واپس ایکسچینج میں ٹرانسفر اور ٹریڈنگ شروع اس وقت ایدنر کوئن کی پرائز 21 سنٹ تھی اس نیوز کے بعد لوگوں نے سیل کیے اور ریٹ سات سنٹ پر آ گیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ پتنی پلان چینج ہو گیا 24 گھنٹے کون سسٹم کھلا رکھے گا تو ڈمپنگ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد پھر لوگوں نے پھر بھائی کرنا شروع کر دیا اور ریٹ واپس 18 سنٹ پر آ گیا کچھ نے ہزاروں سے لاکھوں پوائنٹس بنائے پھر اسی مائننگ سٹرکچر کے ایمپلیمنٹ ہونے کے بعد 5-6 سنٹ پر سٹیبل ہو گیا مگر لوگوں نے سیل کرنا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ریٹ 0.01 سنٹ پر آ گیا یعنی پاکستانی ایک روپیہ لوگ دل برداشتہ ہو گئے پھر کمپنی نے اپنی کمیونٹی کے لیے تھرڈ ٹائم اس پلان کو تھوڑا سا ریوائزٹ کیا اور جو بونس ڈیلی ملتا تھا اسے 30 دن کے لیے لاکھ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ فوراں اپنے بونسز کو سیل نہ کر سکیں اس دران لوگوں نے بائنگ بھی کی کہ نومبر سے جنوری بی ٹی سی اوپر جا رہا تھا اور ای دینار کوئنٹ نیچے تو جو بی ٹی سی میں پروفٹ کر رہے تھے وہ ای دینار بائے کرنے لگے جنوری سے تھرو آؤٹ دیسمبر تک ای دینار کوئنٹ سب سے سٹیبل کوئنٹ رہا ہے پوری کوئن مارکٹ کیپ میں پوری مارکٹ کے کوئنٹ 85% نیچے گرے ہیں بی ٹی سی سمیت بی ٹی سی انس ہزار سے تین ہزار دو سو ڈالر تک گیا ہے لیکن ای دینار کوئن ایک روپے سے دھائی روپے تک چلا گیا تھا یعنی جو لوگ چھ مہینے سے مائننگ کر رہے تھے جن کے کوئنٹ ایک لاکھ تھے وہ تین لاکھ ہو گئے تھے یا جنہوں نے ایک روپے پر پچاس ہزار کوئنٹ بائے کیے تھے ان کی انویسمنٹ اولموست تین گناہ ہو چکی تھی اور پورے سال دوہزار اٹھارہ میں ای ڈی آر سبہ روپے سے دھائی پونے تین روپے تک ٹریڈ ہوتا رہا ہے اور ابھی دوہزار انیس میں نیو مینجمنٹ جس نے دوہزار سترہ میں شاید ایم نوٹ شور لیکن ای دینار کوئنٹ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ورنہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اور میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں قصہ مختصر میں ای دینار کوئنٹ کے ساتھ تقریباً دھائی تین سال سے کام کر رہا ہوں اور اس نے شروع سے ہی پونزی سکیم کہا گیا بول آف روڈ ہے بھاگ جائے گی پیسے ڈوب جائیں گے میں نے اس میں ایمپاسٹ ہزار روپے لگایا تھے انیشیالی اور اب تک میرے خیلد چھے لکھ بیس ہزار سے زیادہ ہی نکال چکا ہوں گا الحمدللہ کئی لوگوں کے گھر کے چولے دوہزار اٹھارہ کے پورے سال ہی دینار کوئنٹ کی وجہ سے جلیں ہیں باقی ڈیٹیلز مارکیٹنگ پلان نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ